جی فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس اپ کیانی اور میں سفدر خان کیانی اچھا فرنٹس فارما کی کیو سی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی خاص رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے ایچ پلسی سے ریلیٹڈ کولم کی کیر کرنا کولم کب ریلیس کرنا ہے کنس کو کہاں پہ رکھنا ہے منس کے جو ایچ پلسی میں ان کا مین فوکس ہوتا ہے لیکن کولم کیرنگ ان کا خاص رول ہوتا ہے نیو کولم کی پرفارمنس بھی وہ لوگ ریسیب کر رہتے ہیں بعض اندرسٹریز بھی ہوتا ہے تو جب وہ کہیں انٹرو دیتے ہیں تو ان سے خاص کر ایچ پلسی کا جو کولم ہے جو ان کے سوئی میں ڈیفائن ہوتا ہے تو بہت سارے کوششن اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو آج اس ویڈیو کا فوکس ہی ہے کہ ایچ پلسی کا جو کولم ہے اس کے انٹرویو کوششن آخر کو بتاتا ہوں کچھ امپورٹنٹ کوششن ہے ویڈیو ایڈ تک دیکھ لیجئے کہ بہت امپورٹنٹ سیلیکٹڈ کوششن سے کچھ کامن بھی ہے لیکن آپ روٹین میں ان سے بی ایف کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس کا آنسر نہیں پیدا ہوتا یہ سارے چیز آج اس انٹرویو کوششن میں ڈسکس کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے جو آپ سے چیز پوشی جاتی ہے کوششن ون وہ ویڈیس ایچ پلسی کولم کولم کو ہم ایچ پلسی کا ہرٹ کہتے ہیں ہرٹ آف ایچ پلسی کہلاتا ہے جہاں پہ آپ کی جو پرنسپل ایچ پلسی کا وہ پر فارم ہو رہا تھا یعنی پرنسپل کیا ہے کہ آپ مکسٹر یا کمپونڈ میں سے اپنے پرٹیکولر آئٹم کو سیپریٹ کر لیتے ہیں وہ تھرو کولم ہوتا ہے کولم میں آپ کی ٹوٹلی سیپریشن ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے اس کو ہرٹ آف ایچ پلسی کہتا ہے قولم اس نون ایز ہرٹ آف ایچ پلسی بکاوز کہ یہاں پہ آپ کی سیپریشن ہوتی ہے ایک اور بہت ایمپورٹن یہ کوشن ٹو جو بہت سے لوگ اس پر کنفیز جاتے ہیں کہ کولم کے اوپر ٹرمز لکھی ہوتی ہیں اس کا کیا مدلہ ہے کہ یعنی کولم کے اوپر لکھا ہوتا ہے میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا 4.6 mm into 250 mm into into c18 into آگے یہ بھی ایک ترم لکھی ہوتی کہ 5 میکرون یا 10 میکرون what does it mean اس کا کیا مطلب اس سے آپ کیا انڈرسٹین کرتے ہیں تو کچھ چیزیں لوگ سمجھاتے تھے کچھ نہیں پتا چلتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا اسٹرینٹس کرتی ہیں 4.6 جو ہے بیسیکلی یہ قولم کا انٹرنل دائرہ کلاتا ہے ٹھیک ہے جو قولم کا انٹرنل ڈائمیٹر ہوتا ہے اس کم 4.6 کرتے ہیں 250 mm لکھا ہے یا 100 mm لکھا ہے یا کچھ اور لکھا ہے یہ بیسیکلی لیندھ آف تا کولم کلاتی کولم کی لیندھ کیا ہے وہ 250 mm ہے یا 100 mm اس کی لیندھ کلاتی پھر c18 جو لکھا ہے یہ آپ کے کاربن چین کا کمپاؤنڈ ریلیٹ کرتا ہے اسٹریشنلی فیز کولم کے اندر جو اسٹریشنلی فیز ہوتا ہے اس کے اندر جو کاربن کی چین ہے فنکشل گروپ کے لحاظ سے تو وہ اس پہ نمبر آف کاربن 18 ہوتی اس کو رپریسنٹ کرتا ہے بڑی امپورٹنٹ چیز وہ 5 مائکرون لکھا ہوا یا 10 مائکرون یہ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس سے کیا ہم سمجھے 5 مائکرون یا 10 مائکرون جو لکھا ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو اس کے اندر سٹریشنلی فیز پاکنگ مٹیرل ہے ان کا پارٹیکل کا سائز ہوتا ہے جو پور مٹیرلز ہوتا ہے ان کا جو پارٹیکل کا سائز ہے وہ رپریسنٹ کرتا ہے 5 مائکرون یا 10 مائکرون کا کہ یہ ہے ویری امپورٹنٹ چیزیں لوگ اس میں کنفیوز ہوتا ہے جو ایچ پیسی خاص کر یہ کوششن پوچھا جاتا ہے کولم کی حوالے سے اچھا پھر ایک بہت بڑی امپورٹن چیز اور what is propelling force and dragging force you understand اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں فورس آنسر اس کا یہ یہ دونوں فورس develop ہو رہی ہوتی ہے کولم کے اندر on the basis of polarity اس کانسر اپنے یہ دین ہے ان دونوں فورس کا purpose کیا ہے propelling force basically کیا ہے کس چیز کو پوچھ کرتی ہے ٹھیک ہے اپنے molecule کو پوچھ کرنا اور دوسری ہے ایک درگنگ فورس جو کمپاؤنڈ بیسے چیزوں کو ڈریک کرتی ہے اسی کی بیس پہ آپ کا کمپاؤنڈ ایلیوٹ داتا ہے یہ دونوں بیس کر دیتے ہیں behalf of polarity یعنی کمپاؤنڈ کوئی چیزوں کی جو پروپیل کرنی کو نکل جائے گا کچھ چیزوں کی جو ڈریک کرنی اس کو انٹریک کرنی اسٹریکشری فیز ایک قسم کا قولم کے اندر اور موبائل فیز ان کے درمائنے انٹریکشن بیلٹ ہو رہی ہوتی ہے قولم کچھ چیزے کھیشتی ہے کچھ چیزے کمپاؤنڈ اس کو کچھ چیزے کھیش کرتی ہے اور کچھ چیزے اس کو پروپیل کرتی ہے تو اسی سی بیس پہ آپ کی سیپریشن ہوتی ہے دو فورسز ڈیولپ ہوتی ہے پولارٹی کی بیہاف پہ پولارٹی کی بیگراؤنڈ پہ جس کو پروپیلنگ فورس اور درگلنگ پورس کرتی ہے یعنی پروپیلنگ کا مطلب پوش کرنا درگلنگ کے مطلب کوئی چیز کو روکنا تو اسی کی بیس پہ آگے سیپریشن آپ کی ورد ہوتی ہے کوششن پور وٹ ٹیپ آٹھ ٹیپس کا نام آپ کو جنرلی لے لینا چاہیے وہاں پہ کولم کی یہ ٹیپس ہم اگزیسٹ کرتی ہے فارما انڈسٹری دوسری کے لحاظ سے کیونکہ کچھ کولم فارما انڈسٹری میں نہیں بھی یوز ہوتے ہیں نمبر اون پہ آپ کا گارڈ کولم ٹھیک ہے اور نمبر دو پہ آپ کا کیپلیری کولم یہ ٹیپس بتا رہا ہے نمبر تین ہے انلائیٹیکل کولم نمبر فور ہے ڈیریویٹیوز کولم ٹھیک ہے اور نمبر فائب پہ فسٹ کولم اور نمبر سکس پہ پریٹری کولم یہ سارے کولم سے اب میں کچھ اور آپ کو بریف کر دوں کہ کوشن اس سے نکل سکتے ہیں گارڈ کولم آپ کو بتا ہے ایمپی روٹی کو روکنے کے لیے آپ نے مین کولم سے پہلے آپ لہاتے ہیں نورمل یہ آپ کا فارما میں جو کام ہو رہا رہا ہے وہ گارڈ کولم انیلائٹیکل کولم سے انیلائٹیکل کولم آپ کا روٹین کولم ہے جو آپ فارما انڈیسٹی میں ایچ پل سی پر یوز کرتے ہیں اور گارڈ کولم میں آپ اس کے اندر یوز کرتے ہیں یہ کیپلری کولم آپ ایچ پل سی اندر کام یوز کرتے ہیں یہ ایراد پر یوز ہوتا ہے آپ کا گیس کمیٹرگرپک اندر جی سی کے اندر پریپیٹرٹیف کولم یہ ریسرچ بیس آر انڈی مغارہ پہ وہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں فاسٹ کولم ذرا فاسٹ ایکٹیوٹی دے رہا ہوتا ہے اس سنسپ ہوتا ہے لیکن نورملی آپ یہ فارما میں کولم یوز کر رہا ہوتے یہ تین یعنی گارڈ کولم کیپلری کولم انیلائٹیکل کولم کیپلری کولم کی ٹم چلی جاتی ہے کیس کمیٹرگرپک کی طرح question 5 what is theoretical plates you are stranding theoretical plates basically کیا ہوتی تو theoretical plates کا اپنے انسر یہ دینا ہے یہ کولم کی ریلیٹ کرتی ہے کولم کے اندر ایک دو فیزز کو ڈیفرنس کرتی ہے number of ایک imaginary layers ہوتی ہے کولم کے اندر جو دو فیزز سے ڈیفرنس کرتی ہے جس کی بیس پہ آپ کی separation ہو رہتی ہے یہ شوز کے کولم کی پر فارمس کیا ہے اسی کی بیس پہ کولم کی پر فارمس کو decide کیا آتا ہے جب یہ lower side پر چلی جاتی ہے تو کولم کی پر فارمس ہو جاتی ہے اور جب یہ higher ہوتی ہے جیسے کہ initially normally کولم کے اندر دو ہزار تک یہ پندرہ سو تک ہوتی ہے تو یہ کولم کی پر فارمس کاؤنٹ ہوتی ہے یہ اس کی بیس پہ کولم کو اپجسٹ کرتا ہے کہ کولم کی پر فارمس کیا اور اسی کی بیس پہ آپ کا پر فارمس آپ کا کولم جب وہ پر فارمس شو کر رہا ہوتا ہے تو یہ imaginary players سے دو فیزز کے دیفرنس کرتی ہے اور اس کا higher level پہ ہونا best count ہوتا ہے جب یہ کم ہو جائے تو آپ کو کولم کو obsolete کرنا پڑ جاتا ہے اچھا when to wash the کولم کولم آپ کو کب واش کرنا چاہیے very simple ہے آپ روٹین میں کرتے ہیں اس کا answer یہ ہے after each analysis you have to wash کولم جب بھی آپ HPCPS کولم کو use کریں گے after آپ کولم کو wash کرنا ہوتا ہے through procedure particular define ایسے بھی کہ آپ کون سا method use کر رہے تھے کون سا compound use کر رہے تھے how to wash the column یہ تو بہت important question number 7 how to wash the HPC column دیکھیں اس کا answer آپ نہیں کرنا ہے different طریقے column کی washing totally depends on analysis you performed آپ نے کون سی analysis performed کی اس کے last column کی performance کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی compound use کی ایسا mobile phase use کی جس میں just high methanol not necessary کہ آپ اس کے بعد کون wash کے لئے water use کریں گے ٹھیک ہے ایسا totally نہیں کہ پہلے آپ water wash کرنا پھر organic phase پھر normally یہ practice ہے کہ جب بھی you need to wash the column after analysis with distilled water تو وہاں پہ water use کھنے کی ضرورت نہیں آپ just کو pure methanol se after analysis wash different flow rate پھر لیکن اگر آپ buffer use use water بھی تھا پھر پہلے after analysis پہلے ہم column 1 گھنٹے کے لیے پھر 50% methanol 100% methanol wash کریں گے اگر اگر ایسا compound کلیر یہ اس کا طریقہ ہے اچھا how to store the hpc column hpc column store کے سے کرتے ہیں بہت important چیز ہے کہ آپ handle کرتے ہیں column کو store کیسے کریں گے اس کا answer یہ depends on supplier instructions supplier instructions کہہ ہوئی ہے اور normal practice بھی آپ نے بتائی ہے column لیکن normal آپ water use کر رہے اپنے column کو 50% methanol 100% methanol store کرتے ہیں normally organic phase میں column store نہیں کھر ایک بہت important چیز when to column performance affected آپ column کے performance کب ایفیکٹ ہوتی ہے کیسے آپ کا column ہرا ہو جاتا ہے وجہ کیا بتائیں جب آپ کنٹینیولی column کو use کرے جا رہے اور لوڈ کرے جا رہے لیکن پاپرل واشنگ نہیں کریں گے تو کولم آپ کا خراب ہو جائے گا کولم کے پروفارم جب ایفیکٹ ہوتی ہے جب آپ اس کو آفٹر انلیسس ٹھیک طریقے سے واش نہیں کرتے جب اس میں فنگل گروت ہو جائے گی اگر آپ نے کولم کو مور دن ٹوٹی فور آرز بی واشنگ یا آرگینک فیس کے آپ نے اس کو لیفٹ کر دیا تو دیفینٹ پھر 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 گروت کے چارسز بڑھ جاتے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے منفیکچرز کی انسٹرکشن دی وی کولم کی دیفائن کے اندر کہ اس پھر 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 نہیں کرنی تو آپ اگر پھر پھر چلے گئے تو آٹ 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 پھر 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 خراب جاتی مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کولم کو پھر 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 نیچے نہیں لانا اس کی پھر دو سے نیچے نو مثال یہ دی جاتی یا آٹ سے اوپر نہیں لے جانی تو لیکن آپ کوئی سم وائل فیز آن کی پھر پھر نائن ہے تو دیفنیٹ کولم کی پھر کو خراب کر دے گا اور پھر بھی یہ کولم کے اندر جو موائل فیز کرتے اس کی پھر دو سے کم نہیں ہونی چاہیے نو لائز دن ڈو اور نو موڑ دن ایٹ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نور ملی ہوتی لیکن پھر بھی یہ بیس کرتا ہے کولم کی مین فیز کی طرف سے انسٹرکشن کیا آئے یہ چیزیں ہوتی آپ سائیٹ پر بھی چک کر سکتے کسی ٹین لائس بہت ایمپورٹن جو کومن کوششن لیکن پوچھتے آپ سے اس پیس کولم 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 جب بھی اس کی بات ہوتی پیکنگ مٹی ریل کولم کا جو نورمل سیلکا بیس آپ کا فیز ہوتا ہے جو موو نہیں کرتا دو چیز ہوتی ایک فیز موو کر رہا ہوتے اس کو موو فیز کہتے دوسرا فیز اس ٹیشنری ہوتا جو اس کا پیکنگ مٹی ہوتا ہے تو جب اس ٹیشنری فیز کی بات آگی تو دیفینیٹی جو سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے پھر بھی اور بھی کیوریز آپ کے ذہن میں کولم کے والے سے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے میں اگین ویڈیو بنا دوں گا یا اس کو وہاں ریپلائے کر دوں گا ویڈیو کرتا آئیوک ویڈیو